موسیقی اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ہلوائی سٹائل سمو سے جو بلکل گھر میں آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں چلی دیکھ لیتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا ہے بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ ٹوٹیبل سپورائل لیا ہے میں نے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پرینہ کٹ کر کے کچھ پورڈر مسالے اس میں ہم ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ہیں 1.5 ٹی سپون کالی مرچے کٹی ہوئی نمک اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں اور 1.5 ٹی سپون کسوری میتھی 1.5 ٹی سپون دھیرہ پورڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پورڈر اور 1.5 ٹی سپون جاٹ کا مسالہ یہ سب مسالے ہم میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اسے ہمیں ہلکا سا بھوننا ہے مسالے ہمارے جلینا اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے فلیم کو لو رکھیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس میں تاکہ مسالے جلینا پانچ میں نے آلو لیے ہیں جسے میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ آلو میں اس میں اٹھ کر دوں گے اسے میں نے موٹا موٹا ایسی توڑ لیا تھا دادا میچ نہیں کرنا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالے میں اور میں اس میں اٹھ کروں گے 1.5 ٹی سپون ہین اور اسے مکس کر کے فلیم کو آف کر دیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم سموسوں کے لیے اپنا آٹا تیار کر لیتے ہیں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کی ہے اجوائن اور 1 ٹی سپون نمک اسے مکس کر لیں گے آف کپ میں نے آئل لیا ہے جو ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کرنا ہے اسی طریقے سے اسے مکس کرتے جائیں گے آئل ڈال کر بس آئل میں نے آر ایٹ کیا ہے اور اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد مٹھی میں بان کر دیکھیں گے اگر آٹا ہمارا مٹھی میں بن رہا ہے تو پھر ہمیں اس میں آئل کی اور ضرورت نہیں ہے میں نے ہاف کپ لیا تھا لیکن تھوڑا سا میرا بچ گیا تھا یہ دیکھی مٹھی بن نہیں تھی تو اب اس میں آئل آئل نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر اس کی دو تیار کر لیں گے بہت ہی مزیدار سے سمو سے بنتے ہیں یہ ٹرائی ضرور کریئے گا پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریئے گا دو ہماری تیار ہو جائے گی تو ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے ڈھک کر چھوڑ دیں گے دیکھ ہماری تیار ہے اسے ہم تھنڈا کر لیں گے کسی وال میں نکال کر آٹے کے پیڑے بنائی مینی سائز کے میں نے پیڑے بنائے ہیں اب ہم ان کی روٹی بنائیں گے بہت بڑی روٹی نہیں بنائنا ہے ہمیں کیونکہ میرے پیڑے زیادہ بڑے نہیں ہے اس لئے روٹی ہمیں میڈیم سائز کی بنائنا ہے اور اسے بیچ میں س کٹ کر لیں گے اب ایک ٹکڑے کو تھوڑا سا ہم بڑھا لیں گے بیل کر اس کو اس طریقے سے فول کریں گے اور اس کے اندر جو ہم نے آلو کی فلم تیار کری ہے وہ ہم ڈال دیں گے بہت زیادہ ہمیں نہیں اس میں ڈال نا ہے اب اس کی چار وں طرف کناروں پہ پانی لگ لگ گے اور ایک پلیٹ دے کر اس طریقے سے فول کر لیں گے سارے سموز سے بن کر ریڈی ہیں اب میں نے آئل ہلکا سا گرم کر لیا ہے اور میں اس میں سموز ڈال دوں گی میڈیم فلم پہ ہمیں ہائی فلم پہ نہیں کر کر اور شیئر کر ہمارے بہت ہمارے مزیدار سی کر سموز بلکل تیار ہیں کلر دیکھ کتنا پیار آیا ہے پیار ضرور کر کر اگر اگر ریسی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر نمت بھول گ اللہ حافظ موسیقی